شانوں کو اور نہ ہی شانوں وہ دونوں ایک ہی ہیں فقیرہ اپنے آپ میں شانوں کو دیکھے اور شانوں اپنے آپ میں فقیرہ ہیلو دوستو تو اگر ہم بات کریں جندو ڈرامے کے کرداروں کی تو ہر کردار نے زبردست ایکٹنگ کی ہے ہر کردار پاورفل نظر آتا ہے اپنی ایکٹنگ سے ہر کردار نے اپنے کردار کو چار چاند لگا دی ہے چاہے وہ جندو کا کردار ہو چاہے وہ دادسائن کا کردار ہو چاہے وہ حسرت کا کردار ہو یا ان کی چھوٹی بہو کا جو کہ اب بڑی بن گئی ہے تو اگر ہم سب سے پہلے جب یہ ڈراما شروع ہوا تھا تو سب کو لگ رہا تھا کہ حسرت کا کردار جو ہے مولاجٹ فلم کے کردار کے جیسا ہے کیونکہ ان میں بھی ان کا کردار کچھ اسی ٹرائپ کا تھا تو جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھتا جا رہا ہے تو لوگوں کے نزدیک ان کے ریویوز چینج ہو رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں وہ الگ کردار تھا یہ الگ کردار ہے اس میں اس کی الگ ایکٹنگ تھی اس میں اس کی الگ ایکٹنگ ہے تو گوھر جب بھی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ پاورفل ایکٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈرامے میں ہوں اگر ہم جندو کا کردار کی بات کر لیں تو یہاں بھی ان کی بہت زیادہ دبردست بوڈی لینگویج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ڈائلوگ ڈیلیوری دیکھنے کو ملتی ہے مولا جٹ میں بھی سب سے زیادہ جو کردار کو سراہا گیا تھا وہ خمیمہ ملک کے کردار کو ہی سراہا گیا تھا اگر ہم آنے والے کس کی بات کر لیں تو داد سائی جو ہے حضرت کو آ کے ایک زناٹے دار تھپر مارتے ہیں تو اگر ہم اس تھپر کی بیس پر ان دونوں کی دشمنی کی بنیاد دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ داد سائی اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا تو کیسے اپنے بیٹے کو کس طرح سے اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے تو لگ رہا ہے کہ داد سائی جو ہے وہ حضرت کا بھی قتل کروا دیں گے پھر جہاں سے جو ہوگی صحیح اصلی دشمنی کی شروعات ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا کیا آگزہ کی کیا کیا سین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اور دوسرا ہمیں کمنٹ کرتے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ کردار کونز ہے ہمارے چینل پر آپ کو ریویوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں